ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ کے پاس آئے انہوں نے ایک سوال کیا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ علم نی کلمات عائش و بہنن ولا تکسر علی فانسا اس سوال کا ترجمہ یہ ہے یا خدا کے رسول مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جس میں میں جی ہوں اور وہ لمبی نہ ہو کہ میں بھول جاؤں تو آپ نے جواب دیا لا تغذب غصہ نہ کرو تو ابھی جو حدیث بنے پڑی آپ کے سامنے تو اس کو اگر لفظ بدل کہا جاتی ہے ہوگا کہ سائل نے یہ پوچھا تھا کہ اوہ پرافیٹ گیو می ایک ماسٹر ایڈوائس بائی ویچ ایمی بی ایبل تو مانیج آل دو آفیارس آب مائی لائف تو ہوتا ہے کہ انہوں نے کی پوچھی تھی کنجی کی آف لائف کی آف سکسسول لائف تو آپ نے کہا کہ غصہ سوڑ دو یہی کنجی ہے کامیابی کی تو ایسا غصے میں کیا بات ہے اس وقت میں نے سوچا کہ غصہ کیوں برا ہے تو ایک حدیث میں اس کا جواب ملا مجھے وہ حدیث البائقی میں آئی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں انل غضب لائشدو الیمان غصہ آدمی کی ایمان کو بگاڑ دیتا ہے انل غضب لائشدو الیمان غصہ آدمی کے ایمان میں فساد ڈال دیتا ہے یہاں ایمان کا لفظ سادہ طور پر ایک رسمی عقیدہ کے معنی میں نہیں ہے وہ ہے ڈیوائن ویجدم کے معنی میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ انگر کرپس ڈیوائن ویجدم انگر کرپس ڈیوائن ویجدم اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر جو ڈیوائن ویجدم رکھی ہے جو فطرت سے ملتی ہے پھر ایمان سے ملتی ہے وہ سب جو پڑھائیز جاتی ہے غصہ آجائے تو دیکھیں اس پر میں نے گول کیا تو میری سامنے میں آیا کہ پہلا نقصان جو غصے کا ہوتا ہے وہ کیا ہے رائٹ تھنکنگ ختم ہو جاتی ہے رائٹ تھنکنگ ختم ہو جاتی ہے یہ اتنے بھی ہسٹری میں واقعات ہیں غصے کے ان سب کے لئے کر سوچئے غصہ آیا رائٹ تھنکنگ ختم یہاں تک کہ قرآن کے ایک آیت سے یہ مولم ہوتا ہے جب پیغمبر کو بھی غصہ آ جائے تو پیغمبر کو بھی اندر بھی نعود باللہ رائٹ تھنکنگ ختم ہو جاتی ہے اس کی مثال حضرت تونیس علیہ السلام کی ہے حضرت تونیس علیہ السلام پیغمبر تھے وہ بھیجے گئے تھے دعوت کے لئے نانوہ میں جو عراق کا ایک شہر تھا اس دوانے میں وہ گرس سنٹر تھا حراق کا تو وہاں پر انہیں دعوت دی لوگوں نے نئے معلوم کی بات تو جلدی وہ غصہ ہو کر وہاں سے چلے گئے بستی چھوڑ دیا انہوں نے تو قرآن میں یہ لفظ آیا ہے سورہ الانبیاء میں یعنی وہ غصہ میں بستی چھوڑ کر چلے گئے تو کیا ہوا یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ فعل بسن نہیں آیا وہ مسلی کے پیٹھپ چلے گئے پھر منہ معافی مانگی اور دوبارہ وہ نانوہ واپس گئے پھر وہاں دعوت دی انہوں نے پھر ہو بک ر تو پھر لائی ہے دعوتا wants گ背ز